ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک فارمولا سیٹ کیا جا چکا ہے موڈی کا دو ہزار سیتالیس فارمولا کین ڈو کچھ یاد شاید آپ کو آ رہا ہوگا لیکن اس سب کے بیچ میں ہمارا انٹرنل میٹر ہے دکت ان کو کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں ہندو ہونے کی سزا پھر اس سب کے بیچ میں آج کا دن ہم سب جانتے ہیں ماروثی نندن کا وندن کیوں شکتی بردرشن یہ سوال ہے ہم سب کے سامنے کیا ضرورت تھی اس کی لیکن سترہ دن میں سنسد چلی اڑھائی کوس کیوں ایسا ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن فکر آپ کی میں سب سے پہلے ہم ایک شبد کی بات کریں گے شبد ہے بادشاہی مانسکتہ یہ شبد آج صبح پردان منتری موڈی نے اپنے بھاشر میں کہا اور موقع تھا بی جے بی کے تیتالیس میں اس تھاپنا دیو سماروں کا پہلے دیکھئے پردان منتری جی نے کیا کہا آج حدی کے بات کے ورشوں میں دیش میں ایسا ورگ خوب پھلا پھلا جو ستتہ کو اپنا جنم جات حق سمجھتا تھا ان لوگوں کی بادشاہی مانسکتہ نے دیش کی جنتہ کو ہمیشہ اپنا گلاام مانا دوہزار چودہ میں اس دبے کچلے شوشیت ونچی دور نے اپنی آواز بلند کی بادشاہی مانسکتہ سوال ہے بادشاہی مانسکتہ ہے کیا پردان منتری موڈی یہ شبد کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جواب ہے کانگریس کے لیے تو کیا واقعی کانگریس کے بڑے نیتہ اس مانسکتہ کے شکار ہیں کیا سچ میں کانگریس کے بڑے نیتہ دیش کی جنتہ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ تو آپ بہتر کر سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ راج نیتک بیان بازی میں کانگریس کے نیتہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے پوری پارٹی بیک فٹ پر آ جاتی ہے کل اسی وقت فکر آپ کی میں ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائے تھا یاد ہوگا سب سے پہلے اور پدمشری شاہ رشید احمد قادری کا پردان منتری موڈی کے ساتھ سمباد سنایا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم موڈی سے ان کو امید نہیں تھی لیکن موڈی نے ہی ان کا سمبان کیا شاہ رشید احمد قادری نے یہ بھی کہا کہ انہیں کانگریس کی سرکار سے کافی امید تھی لیکن وہ امید بی جے پی کی سرکار نے پوری کی لیکن دیکھئے جس کا ذکر میں نے شروعات میں کیا تھا وہی ہو گیا کانگریس نیتہ پرمو تیواری نے پدمشری قادری پر ہی سوال اٹھا دیا اور کہا کہ کرناٹک میں چناوی فائدے کے لیے ان سے یہ بیان بی جے پی نے دلوایا مطلب پرمو تیواری یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ رشید احمد قادری کو پدمشری ایک پلان کے تحت دی گئی اور سونیوں جی طریقے سے ان سے پردان منتری موڈی کے پکش میں بیان دلوا کر اسے وارل کیا گیا پرمو تیواری نے یہ بیان ایک میڈیا ہاؤس کو دیا اس کے بعد ٹی وی نائن بھارتوار سمبادہ تھا کمار کندن نے ان سے پوچھا کہ کیا سچ میں انہیں یہ سونیوں جت سازش لگتی ہے تو پرمو تیواری کو لگا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے تھوڑا بچتے بچاتے ہوئے کہا کہ قادری صاحب نے بیان خود دیا یا ان سے دلوایا گیا انہیں پتا نہیں مگر آپ میرا خیال ہے قادری صاحب کو جو کہا انہوں نے آگے کیا کہا مجھے معلوم نہیں پیچھے کہا کہا معلوم نہیں دیر دولائن جو بھاجپا ٹیوٹر کر کر کے ان کو جس طریقے سے کر رہی ہے اس سے لگتا ہے ان کی نیت پد پروسکاروں پہ بھی گھٹیا راجنیت کرنے کی کرنہ تک چناؤ کے پہلے آپ جس طرح سے گھٹیا راجنیت کر رہے ہیں راستپتی بھون کو لے کے پد پروسکاروں کو لے کے کون ٹیوٹر کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ان کو کیا پتا یا کیسے پتا چلا سوچتے والی بات پرموت تیواری نے پدمشری قادری اور موڈی کے سمباد کو کرناٹک چناف سے جوڑ دیا گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ شاہ رشید احمد قادری کرناٹک سے آتے ہیں اور انہیں کلا میں یوگدان کے لیے پد مپورسکار سے سمبانت کیا کیا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پردھان منتری نریند موڈی نے آج صبح بادشاہی مانسکتہ کی بات کس کے لیے اور کیوں کہی ایک عام انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے اپنے ہنر کو نکھارتا ہے اور دیش کی سرکار اس ہنر کا سمبان کرتی ہے تو کانگریس میں پرموت تیواری جیسے نیتاؤں کو اس میں راجنیتی اور چناوی فائدہ دکھنے لگتا ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ پدمشری قادری کون ہیں اور کیوں وہ پدمشری کے حق دار تھے ٹی وی نائن سمباتا تھا کمار کندن نے شاہ رشید احمد قادری سے بات چید کی میں پدمشری اوارٹ کے لیے دس سال سے کوشش کر رہا تھا کانگریس کے پیریڈ میں لیکن میرے کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی پانچ سال تک کر کے میں خاموش ہو گیا رک گیا کیونکہ ایک سال میں میں تو بارہ ہزار کا خرچہ آ رہا تھا اور اس کے علاوہ بی جے پی گورنمنٹ آئی بی جے پی گورنمنٹ ایک تو مسلمانوں کے خلاف میں اور مسلمانوں کو کچھ نہیں دیتی یہ سوچ کے میں اپلائی کرنا چھوڑ دیا پانچ سال کے بعد موڈی جی میرے خیال کو غلط ثابت کر کے آوارٹ کے لیے مجھے چن لیا ان کا بہت بہت شکریہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پدمشری شاہ رشید احمد قادری خود پرمو تیواری کے عروب پر کیا سوچ رکھتے ہیں اسی مددے پر ٹی وی نائن بارت باش سمواداتا کمار کندر نے قادری صاحب سے بات چیت کی پرمو تیواری نہیں ہے پرمو جھوٹالا ہے وہ جھوٹالا ہے وہ پرمو جھوٹالا ہے جھوٹے مکار ہوتے ہیں اور میں شروع سے کانگریس کا ووٹروں میں کانگریس کو ووٹ دیا کسی کو ووٹ نہیں دیا اور میرے دل میں جو بات تھی وہ موڈی جی سے کہہ دیا میں اور موڈی جی کا حق ادا کرنے کے لیے اب کی بار میں بی جے پی کو ووٹ دیوں گا پادم پرسکاروں کی شروعات انیس سو چوون میں ہوئی تب سے لے کر دوہزار چودہ تک ہر سال قریب سات پی سدی مسلموں کو پادم پرسکار ملے دوہزار چودہ کے بعد یعنی موڈی سرکار میں مسلموں کو پادم پرسکار کا پرتشت کم ہو کر قریب چار فی سدی کے آس پاس رہا ہے لیکن اس آکڑے کے آدھار پر موڈی سرکار پر بھید بھاؤ کا آروپ نہیں لگایا جا سکتا کانگریس سرکار پر سماج کے چنندہ لوگوں کو ہی سمانت کرنے کا آروپ لگتا رہا ہے لیکن دوہزار چودہ کے بعد سے پردے کے پیچھے رہنے والے وشیش لوگوں کو بھی پادم پرسکار سے نوازہ گیا ہے وششت یوگدان کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے ایسے میں پادم پرسکاروں کو دھرم جاتی اور شیطرواد کے تراجو پر نہیں تولہ جا سکتا خاص طور پر سیاست کے لیے لیکن اس سب کے بیچ میں اب بات کر رہے ہیں ہم سیاست کی سیاست کی بات کرتے وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے تیتالیس وے ستحفنہ دیوست پر پیتالیس منٹ کے سمبودن میں پردان منتری موڈی نے آج بی جے پی کی کارشیلی کو ہنمان جی کی سنکلپ شکتی سے جھوڑا یہ دیکھئے موڈی کا دو ہزار سہتالیس کا فارمولا کین ڈو پی ایم موڈی نے کار کرتا ہوں کو ایک نیا نعرہ دیا ہے یاد کیجئے جب براکوبامہ نے امریکی پریسیڈنٹ پد کا چناب لڑا تھا تو یس وی کین کا نعرہ دیا تھا آج پی ایم موڈی نے کان ڈو کا منتر دیا ہے یس وی کین 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 ہنمان جی کے بھیتر کی کان ڈو اٹیٹیٹوڈ کین ڈو سنکل فکتی ان کو سہر پرکار کی سبھوتا لانے میں بہت بڑی بھومک آدھا کرتی ہے پی ایم موڈی کے کان ڈو اٹیٹیٹوڈ والے نعرے کے ذریعے پردان منتری موڈی نے دو ہزار سہتالس تک وکسد بھارت کے لکش کا روڈ میپ دیش کے سامنے رکھ دیا ساتھیوں دو ہزار چوبیس میں موڈی کو چناف ہرانے کے لیے ایک جھٹ ہونے کا پریاس کر رہا ہے اور یہاں پردان منتری موڈی نے دو ہزار چوبیس کے لیے بی جے پی کا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ بی جے پی کن مددوں کے ساتھ دو ہزار چوبیس کے چناوی سمر میں اترنے والی ہے پی ایم موڈی نے جیت کے چھے وجہی منتر دیئے اور دو ہزار سہتالس تک کا ویجن دے ڈالا ہے وہ چھے ویجن منتر کیا ہیں آپ یہاں پر دیکھیں آئیے ذرا دکھاتے ہیں آپ کو دو ہزار چوبیس میں جیت کے چھے نمو منتر یہاں پر سب سے پہلے دو ہزار چوبیس میں رام کا نام ساماجک نیائے کا لکش جیت کا آتن و بشواس بادشاہی مانسکتہ پر چوٹ پروارواد ونشواد پر پرہار ہیٹ پولیٹکس پر کاؤنٹر اٹیک دو ہزار چوبیس میں رام کا نام سوچئے یہ ہیں وہ منتر چھے منتر جو دیئے گئے ہیں ایک پورا کا پورا ہے ایجنڈا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے پردان منتری موڈی نے اپنے بھاشن میں سیدھے کانگریس کی مانسکتہ پر پرہار کیا کارکرداؤں میں دو ہزار چوبیس کے لیے جیت کا جوش بھرا اور پروارواد ونشواد کے مدے کے ذریعے ویپکشی رانیتی پر پرہار کیا لوگوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بھاجپا کو کوئی نہیں آرا سکتا یہ بات صحیح بھی ہے لیکن ہمیں ایک بھاجپا کارکرداؤں کے ناتے اس دیش کے ہر ناغری کا دل جھتنا ہے ان لوگوں کی بادشاہ ہی مانسکتہ نے دیش کی جنتہ کو ہمیشہ اپنا گلام مانا جب پرستہچار کی بات آتی ہے پریوارواد کی بات آتی ہے کانون بھاستہ کی بات آتی ہے تو بھاجپا اتنی ہی سنکل پبدھ ہو جاتی ہے ماں بھارتی کو ان برائیوں سے مکتی دلانے کی کین ڈو اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ اس طریقے سے براک اوباما نے کہا تھا یس وی کین بیسے براک اوباما بھی ان کے لئے کہا جاتا تھا کہ اپنے پاس ایک ہنمان جی کی چھوٹی سی چھوٹی سی مورتی رکھتے تھے رام کا نام یا رام مندر کا نرمان اور ساماجک نیائے جسے مودی سرکار اپنا مول منتر بتاتی رہی ہے دوہزار چوبیس میں بھی یہ تینوں مدے بی جے پی کی پراتھ مکتہ میں رہنے والے ہیں پی اے مودی نے سمبودھن میں کارکارتاؤں کو دوہزار چوبیس کا روڈ میپ دے دیا اپنے برشت کرموں کا کھلاسہ ہوتے دیکھ یہ بیچین ہے اور وہ کھل کر کے کہنے لگے ہیں مودی تیری قبر خودے گی وہ قبر خودری کی دمکی دینے لگے بادشاہی مانسکتہ والے ان لوگوں کو ان پارٹیوں کو ایک بات پتا نہیں ہے آج دیش کا دھری دیش کا سامان نمان بھی ہر کوئی بھاج پا کے کمل کو کھلانے کے لیے وہ ڈھال کر کے کھڑا ہوا ہے رام کاج کی دے بینوں موہی کہاں بھی سرام بھائی جو اور بھینوں بھاج پا وہ پارٹی ہے جس کے لیے راشت سدیو سربو پری رہا ہے ایک بھارت سریشت بھارت جس کی آسٹھا کا مول منطر رہا ہے بھاج پا کی کارشلی سربس سماویشی ہے سربس پرسی ہے سربس جن کا ہیت کرنے والی ہے ساماجی جنای اور سسکتی کرنے کو ہم نے ہمیشہ اپنے ردے میں اپنی کارشلی میں سربوچ پراک فکتہ دی پی اے موڈی کے ہنمان جی والے سنکلب کے بعد بات کرتے ہیں ہنمان جہنتی کی اور ہنمان جہنتی پر دیکھنے والی ان تصویروں کی جو پرمپرا اور آستھا کے اُلٹ ہیں سوچیے ذرا ہنمان جہنتی پر شکتی پردرشن کیوں اب ہنمان جہنتی پر آج پورے دیش میں ماروتی نندن کا وندن کیا گیا لیکن جس طرح سے یہ وندن کیا گیا اس سے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہنمان جہنتی پر ڈلی میں نکالی گئی شعبہ یاترہ کی تصویریں دیکھیں شعبہ یاترہ شانتی سے نکل پائے اس کے لیے سرکشہ کے بھاری انتظام کیے گئے پوری جہانگیر پوری کو چھاپنی میں تبدیل کیا گیا اس دوران ہنمان جی کے نام پر شکتی پردرشن کرنے کی کوشش ہوئی تصویریں تو آپ دیکھ ہی نہیں اور صرف دو سو میٹر تک کی شانتی پوری یاترہ نکلوانے میں پولس پرشاسن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے پولس کو ایسے انتظام کیوں کرنے پڑے اس کی بڑی وجہ ہے پچھلے سال ہنمان جہنتی پر اسی جہانگیر پوری علاقے میں ہنسا ہوئی تھی اس بار ایسا نہ ہو اسے لے کر دلی پولس پہلے سے تیار تھی دلی کے علاوہ پشم بنگال میں بھی ہنمان جہنتی کو لے کر ہائے لرڈ تھا رام نومی پر ہاپڑا اور ہگلی میں ہنسا کی بعد ہنمان جہنتی کو لے کر پرشاسن ستر تھا ہنمان جہنتی پر کوئی بھوال نہ ہو اس کے لئے کیندر کی اور سے تین کمپنیاں پشم بنگال میں موجود تھی لیکن یہ دیکھئے شکتی پردرشن اسے ہی کہتے ہیں یہاں پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صاف ہے کہ یہاں پر تلواریں دکھائی جا رہی ہیں سوچئے ذرا ہنمان جہنتی کا پر شانتی سے منائے جائے اس کے لئے کولکتہ ہائی کورٹ تک کو نردیش دینے پڑے اور آج جب ہنمان جہنتی کی شعبہ یاترہ نکالی گئی تو بھکت کم بھکتی کم اور شکتی کا پردرشن زیادہ دکھائیے دیکھئے تلواریں دکھائی دے رہی ہیں یہ کون سی بھکتی دیش کے دوسرے شہروں میں ہنمان جہنتی پر کیسی تصویر دیکھنے کو ملی یہ بھی دیکھنا ضروری دیلی پولیس نے تمام جگہوں پر جہاں جہاں ہرمان جہنتی کے موقع پر شعبہ یاترہ نکالی جا رہی ہے وہاں پر سورکشہ کے چاک چوبہ نتزامات کیے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ سے بادہ پہنچے بلکہ یہ لوگ بھی سانتی پروکت اپنا یہ یاترہ نکالیں مار شوبہ یاترہ کو تھوڑا شوٹا کیا گیا ہے سندر نگری سے بچایا گیا ہے کہ دسترپنا چاہے ماری پوریس آگ کر کانٹرل نہیں کر پا رہی ہے اسی لیے نا سینٹرل پورسز کی تہاناتی ہوئی ہے کورٹ کے دوارہ یہاں پر دیکھیں سورکشہ گنتجان جو ڈیپلوائیمنٹ ہے وہ ابھی بھی چاہے پارا ملیٹری فورسز یا پھر بیہار پولیس ہے وہ ہر چوک پہ ہر چوراہے پہ وہ تینات وہ موجود جب یہاں آئے تو کاغ 144 ہے بھیر نہیں جانی چاہیے ہنمان جہندی پر ہردنگ مچانے کی سوچ رکھنے والے ہنمان جی کے جیون درشن کو کتنا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کیوں کی ہنمان ہونے کا مطلب اسیم شکتی سیم ونمر دھیرمان پراکرمی لیکن گھمن نہیں مقابلہ کرتے ہیں نفرت نہیں دکھاوا نہیں سچے من سے شریرام کی بھکتی افسوس یہی ہے کہ ہنمان جی میں آج آخرامکتہ تلاشنے کی کوشش کی جاری ہے ہنمان جی کے نام پر سماج میں دیش میں تناب بڑھانے کی نفرت پھیلانے کی کوشش کیوں ہوتی ہے سوچے ذرا ایسی نوبت کیوں آتی ہے ہنمان جہندی پر ہائیلرٹ ہو جاتا ہے ہنمان جہندی پر فلیگ مارچ نکالا جاتا ہے کڑی سرکشہ گبیت شعبہ آترا کئی راجوں میں ہنسہ کے ڈر سے تناب ہو جاتا ہے گرہ منترالے کو ایڈوائزری جاری کرنی پڑتی ہے کولکتہ ہائی کوٹ تک کو نردیش دینا پڑتا ہے کولکتہ ہائی کوٹ تک کو بھی نردیش دینا پڑتا ہے سوچیے ذرا لیکن اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کو ایک اچھی خبر بتانا ضروری ہے آج ہی اسم کے بنگوئی گاؤں میں ہنمان جہنتی پر جب شعبہ آترا نکالی جا رہی تھی تو مسلم سمدائے کے لوگوں نے اس شعبہ آترا میں شامل ہنمان بھکتوں کو پانی پلایا جس طرح پچھلے سال پونے میں ہندو اور مسلم سمدائے کے لوگوں نے ایک ساتھ ہنمان جہنتی بنائی تھی حالکہ یہ تصویر ہمارا پڑوسی ملک پاکستان نہیں دیکھتا ہے اور بھارت کے خلاف ہندو مسلمان کرنے میں لگا ہے سوچیے ذرا اب دکھاتے ہیں کنگال پاکستان کو کرے ہندو مسلمان کنگال پاکستان کرے ہندو مسلمان پاکستان ہے کہ مانتا نہیں گھر میں نہیں ہے دانے ہمیں چلے سوہارت کا پارٹ پڑھانے سوچیے آپ ذرا گمبیر آرثک سنکٹ کنگالی اور بھکمری میں جی رہے پاکستان کی ودیش راج منتری ہنا ربانی گھار نے پاکستان کے ساماجک بھارت کے ساماجک تانے بانے کے ٹوٹنے کا رونا رویا یہ بھی حد ہے کہ آتنگواد کو پالنے والا پاکستان الٹے بھارت کو ابدیش دے رہا ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ودیش راج منتری ہینا ربانی گھار نے کیا کہا ہے پھر پاکستان کے ڈبل سینڈر کی پول کھولیں گے ہینا ربانی نے جو کہا اس کو سنیے ذرا دیکھئے بھارتی نیتہ پاکستان پر دھیان کے اندرت کر کے اپنے دیش میں ہو رہے گھٹنا کرموں کو نظرنداز کر دیتے ہیں جہاں کٹر ہندو تو وچار دھارا کے کارن بھارت کا ساماجک ڈھاچہ نشٹ ہو رہا ہے پاکستانی ودیش منترہ نے ودیش منتری ایس جائشنکر کی ایک ٹپڑنی سے بکلایا ہے جس میں ایس جائشنکر نے پاکستان کو فرینکسٹین راکشس کہا تھا سب سے پہلے ہینا ربانی خار نے کوئی آئینہ دکھانا چاہیے دیکھنا چاہیے کٹرواد پر بھارت کو گیان دے رہی ہیں وہ شاید اپنے دیش میں ہندو اور دوسرے علب سنکھوں پر اتیچار کو بھول گئی ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتی ہیں آپ کو پاکستان مدھار میں کا ادھار پر اتیچار کا ایک جیتا جاگتا ثبوت دکھا دیتے ہیں سوچئے پاکستان کی حالت کیا ہے ایک ہندو سانسد کو سانسد میں کھڑے ہو کر کہنا پڑا کہ اس پر دھرم بدلنے کا پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان مدھرم کے نام پر کیا چل رہا ہے یہ بلوچستان کی سانسد دانش کمار نے بھری سانسد میں بتایا پاکستانی سانسد دانش کمار کی باتوں کا مطلب سمجھئے دانش کمار نے کہا ساتھی سانسد میں ان کے ساتھی مسلمان بننے کا دباب ڈالتے ہیں دانش کمار نے کہا کہ ساتھی سانسد کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان بن جاؤ سوچئے جب پاکستان میں ایک ہندو سانسد کے ساتھ اس طرح کا ویوار ہو رہا ہے تو وہاں کے عام ہندووں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا پاکستان میں لگادار ہندو برواروں پر دھرم پرورتن کے لیے دباب ڈالا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے ذرا دیکھے گا کہ وہاں پر حالات آج اس قدر ہو گئے اب جو میں آپ کے سامنے فیکٹس بتا رہا ہوں ان کو دیکھے گا پاکستان میں ستر سال میں ہندووں کے آبادی نبے پرسنٹ کی اس میں گراوٹ درج کی گئی ہے انیس سو سیتالس میں پاکستان میں ہندو آبادی قریب پندرہ پرسنٹ تھی لیکن دوہزار سترہ کی جنگڑنا کے مطابق پاکستان میں ہندو آبادی صرف دو دشملہ ایک چار پرتشت رہ گئی ہے پاکستان میں ہندو آبادی کا سب سے بڑا حصہ سندھ پرانت میں رہتا ہے ہندووں کی کل آبادی کا آٹھ دشملہ ساتھ تین فیصدی سندھ میں رہتا ہے یہ حال ہے پاکستان کا اور وہ ہمیں بتا رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور آئے دن یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جب بات پاکستان کی ہوتی ہے تو کیا چلی جاتی ہے یومن رائٹ سپورٹ یہ سوچنے والی بات ہے جس تیزی سے پاکستان میں ہندو آبادی گھٹیوں سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی سازش کا حصہ ہے کیونکہ ہندو سمدائے ہی نہیں پاکستان میں ہندو مندروں کو بھی چن چن کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان ہندو رائٹ موومنٹ نے ہندو مندروں پر حملے کو لے کر ایک حیران کر دینے والا ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق کیا ہے یہ ڈیٹا سیدھے پلے آن کریے آئیے ذرہ یہاں پر 1947 1947 میں جب بھارت اور پاکستان الگ ہوئے تب پاکستان میں 428 مندر تھے 1990 کے بعد ہندو مندروں پر حملے بڑھے 1990 سے 2014 کے بیچ میں 95% 95% مندر توڑ دیے گئے 1990 سے 2014 کے بیچ میں 408 مندر توڑے گئے توڑے گئے 408 مندروں کو ریسٹرانٹ، ہوتل، سرکاری سکول یا مدرسے میں بدل دیا گیا پاکستان 2014 کے بعد سے صرف 20 مندروں میں پوجہ ہو رہی ہے اور یہ ویڈیوز تو ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی دکھائیتے اگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جب سرکار تھی تب بھی ایسی تصویریں سامنے آئیں تھی دیکھنے میں ہندو اور ہندووں کے دھارمک سطلوں کو نشانہ کینیڈا میں بھی بنایا جا رہا ہے کینیڈا میں ایک بار پھر ہندو مندر کو نشانہ بنایا گیا ہے انٹاریو پراند کے ونڈسر میں آدھی رات کے وقت نکاب پوش حملہ وروں نے ہندو مندروں پر حملہ کیا دیان سے دیکھے گا حملہ وروں نے بی اے پی ایس شری صوامی نانا نے مندر میں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مندر کی دیوار پر ہندو اور بھارت ویرودی نعرے لکھے یہ دیکھئے تصویریں یہ وہاں کا سی سی ڈی وی کیمرہ ہے پہلے راہل زرہ دکھائیے کس طریقے سے یہاں پر یہ چیزیں لکھی جاری ہیں یہ دیکھئے باپ اور کینیڈا سے ایسی تصویریں کئی بار آ چکی ہیں پوری گھٹنا سی سی ڈی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے چینج کریے اس کو یہاں پر جو ہمارے سامنے فیٹس ہیں ونڈ سر پولیس نے حملے کا ویڈیو جاری کر دیا ہے کالے کپڑے اور نکاب لگا کر آئے تھے حملہ ور تصویروں کی آدھار پر پولیس دو سکدگدوں کی تلاش میں جھٹی ہے کینیڈا میں ہندو مندروں پر حملے کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کینیڈا میں ایسی گھٹنایں کئی بار ہو چکی ہیں ونڈ سر میں ہی ہندو مندر پر حملے کی یہ پانچویں گھٹنا ہے لیکن ابھی تک کینیڈا سرکار کی طرف سے کوئی کڑا قدم نہیں اٹھا گیا چودہ فروری دو ہزار تیس اگر اس کی بات کریں جائے مسی ساگہ رام مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہندو ویروہ دین نارے لکھے گئے تیس جنوری دو ہزار تیس برابٹن گوری شنکر مندر پر اٹاک ہندو ویروہ دین نارے لکھے گئے دو اکٹوبر دو ہزار بائیس برامٹن شریب بھگوت گیتہ پارک میں توڑ پھوڑ ہوئی تیرہ ستمبر دو ہزار بائیس ٹورانٹو سو می نارے مندر میں توڑ پھو ہندو اور بھارت ویروہ دین نارے لکھے گئے تیرہ جولائی ریچمنٹ ہل وشنو مندر پر حملہ تیس جنوری دو ہزار بائیس مسی ساگہ وہاں پر حملہ ہوا گور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ کینیڈا ہے جو بھارت کو انوائٹ کرتا ہے کہ آئیے ہمارے ملک میں بسیے یہ وہ کینیڈا ہے جس میں ایک بھارت کی بہت بڑی آبادی ہے سوچئے وہاں پر یہ سب ہو رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں آج ہماری ایک کور سٹوری جو ہم آپ کو دکھانا جا رہے ہیں ایک ایکسکلوزف انٹرویو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ بی جے پی کے استعاپنا دیوست کے دن پور قانون منتری اور بی جے پی نیتا روی شنگر پرساد ٹی وی نائن کے سپیشل شو روی شنگر پرساد این فائیو ایڈٹرز میں شامل ہوئے ایکسکلوزف باتشیت میں میرے ساتھ روی شنگر پرساد نے راحل گاندھی پنگال ہنسا اور انسی آٹی کے ویواز جیسے کئی مددوں پر بڑی بے باکی سے اپنی رائے رکھی ایک ایسا مددہ ہے اسے سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہت ضرور آئے گی ایک ایسا نام ہے اس کو سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہت ضرور آئے گی وہ ہے راحل گاندھی اب یہ مجھے بتائیے کانگریس کہہ رہی ہے کہ آپ کانگریس کہہ رہی ہیں کہ آپ راحل گاندھی سے ڈڑتے ہیں ایسا ہے وہ راحل گاندھی خود کہتے ہیں کہ میں آگ موڈی جی مجھ سے آگ نہیں ملا سکتے میں بولوں گا تو سن نہیں پائیں گے راحل گاندھی سیلف سیٹیفیکٹ بھائی ساپ بہت دیتے ہیں بھائی ساپ بھائی ساپ بہت دور میں راحل گاندھی چندہ دوسری ہے ایک پردان منطری کے پتر ہیں دوسرے پردان منطری کے پوتے ہیں تیسرے پردان منطری کے پرپوتے ہیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا ہومور کرنا چاہیے تھوڑا لکھنا پڑنا چاہیے اتنا ہی میں جائے اور جو ان کو ستھان ملا ہے میں نے آپ کے سام میں کوئی نئی بات نہیں کہا رہا ہوں میں نے صدد میں کہا ان کے جواب میں کہ آپ ہومورٹ نہیں کرتے اب چلیے ان کا سبھاوی تو ہے اس لیے راہل گاند سے ڈرنے کا سوال کچھ نہیں ہوتا کانگریس پارٹی کس کو نیتا بناتی ہے یہ تو ان کا وشہ ہے بات آپ کو میں لائٹر من میں نہیں کہ سکتا ہوں راہل گاندی یہ is good news for us راہل گاندی is good news for us راہل گاندی is good news for us راہل گاندی اس سب کے بیچ میں محمدتہ بنر جی کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ رمضان کا موقع ہے اس وقت پوتر مہینہ چلا ہے روزہ رکھے ہوئے مسلمان کبھی بھی پتھر نہیں چلا سکتے اب یہی سیٹریفیکٹ دکت کر دیتا ہے نا کیونکہ اس کا سیدھا اوپا ہے کہ پربو رام کی اپاسنا والے پتھر چلاتے ہیں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ترہا ہوں میں نے وہ سیم رکھا یہ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہے کیونکہ آپ نے کہا this by itself shows her double standards ان کے دورے ماندن میں یہ ٹھیک نہیں ہے سوال ہے ان سی آرٹی کو لے کر ان سی آرٹی کی کتابوں سے مہاتمہ گاندی کی ہتھیا ناتھو رام گوٹسے کی پتھر آر ایس اس پر بین اور مغلوں کے اتحاس کے کچھ حصے ہٹا دیئے تھے کیا یہ صحیح ہے آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہو دیکھیں ایسا ہے کہ ان سی آرٹی اس کا جواب دے رہی ہے آج میں نے کہا ہے یہ ہم کا ریبو کا پروسس تھا لیکن میں کچھ لارجر ایشو ینگ فرنٹس آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں سوگلوں کا اتحاس ہے چولاز نے جو کام کیا میں نے بہت ادھان کیا راجراند چولا اور راج راج چولا دیو ہے مری ٹائم پاور آف گریٹ ایمپورٹ اور ان کے جہاں چلتے تھے تارے کے سنکیت سے ان کا جہاں چلتا تھا اس میں کوئی کمپاس نہیں تھا یہ جو پورا ستوہان ڈینسٹی جو تھی یہ جو چالکیا تھے ان کے مہان یہ جو ویجن اگرام ایمپائر تھا آپ کو پڑھایا گیا نہیں پڑھایا کیا مطلب ہے شیوہ جی کا کتنا انکلوسیف گورنمنٹ تھا ان کو کیا کیا ٹپنیاں کی گئی یہ ٹھیک نہیں ہے اور اور انجیب مہان اور جو ان کے بھائی تھے داراشی کو اس کے بارے میں کبھی اچھا بتایا گیا نہیں بتایا گیا تو آج جب دیش آگے بڑھ رہا ہے تو بھارت کی سنسکرتی بھارت کے سنسکار اور ریلی جن کا کانٹریبوکشن تھا ان کے بارے میں بھی بتانے کی ضرورت ہے گاندھی جی کے بارے میں پورا کچھ ہے گاندھی جی کے ہتیاں کے بعد میں جس طرح سے کچھ کمنٹ کیے گئے ہیں اس کو ریویو کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اب وقت ہو گیا ہے ٹاپ نائن کا کانگرس نے تھا ایک انٹرنی کے بیٹے انل بی جے پی میں شامل کہا پی ایم موڈی کے اگوائی میں صحیح دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے دیش بی بی سی ڈاکیمنٹری بیواد کے بعد پارٹی سے دیا تصطیفہ انل انٹرنی کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پتا ایک انٹرنی کا بیان کہا بیٹے کا فیصلہ غلط میری وفاداری نیرو پروار کے ساتھ ہے بی جے پی کی غلط نیتیوں کا ویروت کرتا لہوں گا بجٹ ستھر کا آخری دن بھی ہنگامے کی بھیٹ چڑھا لوگزبہ اور راجزبہ انشتکال کے لیے ستھاگیت کی گئی لوگزبہ میں صرف پیتالیس گھنٹے اور راجزبہ میں اکتیس گھنٹے کام ہوا کڑگے نے کہا سرکار کی کتنی اور کرنی میں فرق راحل گاندی کی سنسط سدہ سدہ رد ہونے پر آر پار کے موڈ میں وپکش وپکشی دلوں نے آج سنسط دھون سے ویجے چوک تک ترنگے کے ساتھ نکالا مانچ کورونا کے مردے معاملے کو دیکھتے ہوئے کین سرکار ایلرڈ کینڈریس آس منتری منسک منڈاویا کل راجزبہ کے ساتھ کریں گے بیٹھا کورونا تیاریوں پر ہوگا منسک مافیہ حتیق کی پتنی شاہستہ پروین کو بڑا جھٹکا امیش پال ہتیکان میں ایم پی ایم ایل ای سپیشل کورٹ نے اگرم زمانت یاچکہ کی خارج اپراد کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے خارج ہوئی یاچکہ پنجابیہ ساماجک قطبوں کے خلاف بڑی کاروائی قریب چھ ہزار گھروں میں لی گئی تلاشی دھائی سو پولیس ٹیم کی آٹھ سو چھانسٹھ کالنیوں میں کاروائی ڈی جی پی گورو یادف کے نردیش پر کاروائی اینجیو آکس فام انڈیا کے خلاف سی بی آئی جانچ کے آدیش دیے گائے گریمنتری امیت شاہ کے آدیش پر گریمنترالے نے سی بی آئی کو جانچ کی ذمہ داری سو دی آن لائن گیمنگ پر کسے گا شکن جا کمپنیوں کو بنانا ہوگا سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشن کھلاڑیوں کو کی وائی سی کی درکار اٹھارہ سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کو لینی ہوگی پیرنس کی پرمیشن لیکن اس سب کے بیچ میں اگلی خبر دیکھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں انٹرانشنل نیوز کی اور اس میں بات ہو رہی ہے بھیتر گھات کی ٹھیک سنا آپ نے بھیتر گھات کیا ہوا ہے یہ لیکن اس سے پہلے یوکرین روسی ڈھکانوں پر یوکرین کا زبردہ سملا بریک کریں آٹلری سے روسی ڈھکانوں کو بنایا نشانہ بارڈر سے صرف ایک دشملہ تین کلومیٹر کی دوری پر تھی روسی سنا لیکن روس کی اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کو کچھ بہت خطرناک تصویرے میں دکھا رہا ہوں فرانس سے فرانس میں میکرون سرکار کے خلاف زبردست پردرشن جاری دکھائیے ذرا بیشوالز پیرس میں بلیک راک کے ہیڈ آفیس پر کے باہر پردرشن یہ دیکھئے میکرون سرکار کی گلوبل پالیسی کا ویروت کرنا ہے پردرشن کاری میکرون خود اس وقت چینہ میں موجود ہے ایمبین سب کریے راہو فرانس میں یہ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں بلیک راک ایک بہت بڑی انویسمنٹ کمپنی ہے جہاں پر یہ حالات ہیں اگلا ویجوال بھی فرانس سے آ رہا ہے سیدھے دکھائیے پیرس میں پردرشن کاریوں نے بلیک راک کے آفیس پر کیا حملہ دکھائیے ذرا ویجوالز ہاتھوں میں مشال لے کر بلیک راک کے آفیس پہنچے لوگ بلیک راک کے آفیس کے اندر گز کر زبردست ہنگامہ کیا گیا ہے راہو دونوں بریکنگ دونوں شارٹ دکھائیے ذرا بلیک راک کے آفیس میں ہنگامہ کیا گیا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے کس طریقے سے یہاں پر پردرشن چل رہا تھا اور بلیک راک کے آفیس میں یہ دیکھئے اب آپ اس سب کے بیچ میں اگلی بڑی خبر سیدھے چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت روس میں یوکرین میں جاری مہاید کے بیچ آج تین بڑی خبر روس سے آئی ہے پہلی خبر بلیکریں روس کی انگوشیتیا میں بھیشنگن فائٹ چل رہی ہے گولی باری میں تین پولیس صدقاریوں کی موت ہو گئی کئی زکمی ہو گئے حملے کے بعد ہتیار بند آتنکی موقع سے فرار ہو گئے پورے علاقے میں کاؤنٹر ٹیررزم افیان تیجز کر دیا گیا ہے سیدھے آئیے کس طریقے سے حالات وہاں پر بدلے ہیں گن فائٹ سے دہلا روس آئیے دکھاتے ہیں روس کے اتری کاکشاس میں جم کر گولی باری ہوئی ہے بھیتر گات کے ہم بات کر رہے ہیں میں جاؤں گا راہو نیچے بریکنگ اور شورٹ سکے تین پولیس آفیسرز کی موت ہو گئی ہے آٹھ کی حالات گمبیر ہو گئی ہے سائرن آن رکھے گا اس میں ذرا اور فائرنگ کے بعد بھاگنے میں کامیاب ہوئے سب ہی حملہ ور گولی باری روسی آتنک ویرودھی ابھیان کے لیے جھٹکا ہے اتری کاکشاس میں روس کا بہت اہم علاقہ ہے کالا ساغر بلیک سی اور کیسپین سی کے بیچ کا یہ اکشیتر ہے پچھلے ہفتے اکشیتیا میں پولیس پوسٹ پر فائرنگ بھی ہوئی تھی سوچئے ذرا اس سب کے بیچ میں جنگ کے بیچ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے موسکو سے دیان سے دیکھیں گا یہ ویجول جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک عمارت میں آگ لگی ہے آسمان میں دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے یہ عمارت ہے روسی ڈیفنس منسٹری کی یہ آگ پوتن اور لکاشینکو کی ملاقات کے وقت ہی لگی تھی آپ جان کر حیران ہوں گے کہ رکشہ منترالے کی یہ عمارت کریملن سے صرف کچھ ہی دوری پر موجود ہے آگ لگتے ہی رکشہ منترالے میں افرا تفریح مچ گئی لیکن عمارت سے پچاس لوگوں کو سرکشت باہا نکالا گیا ہے اسی عمارت میں یوکرین وار سمیت یوکرین وار سمیت سینا کے سب ہی سیکرٹ فائلز موجود تھے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا بریانگز کے پاس یوکرینی لائٹ ائرکرافٹ پلین کراش ہو گیا ہے بڑی خبر دکھائیے ذرا بریانگز سے روسی فوج نے یوکرینی پائلٹ کو پکڑا بورڈر کے پاس مگڑے گئے یوکرینی پائلٹ سے پوچھتا جاری دکھائیے یوکرین روس کے بورڈر علاقے میں پلین کراش سے کیو پریشان ہے سینا نے روس کے بریانگز بورڈر کے پاس ائرکرافٹ کے پائلٹ کو گرفتار کیا ہے اب روس کی بورڈر سیکیورٹی فورس پائلٹ سے پوچھتا جاری ہے یہ ہے وہ پائلٹ جسے پکڑا گیا ہے اس میں چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے یوکرینی پائلٹ کا کہنا ہے کہ اگیاد پلین کا پیچھا کرنے اور اس کی تصویر لینے کے لیے اسے قریب تیرہ سو ڈالر دیے گئے یہ دیکھئے پلین کا پیچھا کرنے کے لیے اس کو قریب تیرہ سو ڈالر دیے جانے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اب سوال یہ ہے ذرا دھیان سے دیکھیں کچھ سوال میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں راہل چاہے تو نیچے اس کے بریکنگ چلا دیجئے جو ابھی ہم نے آپ کو خبرے دکھائی ہیں سوال یہ ہے کیا اب روس کے اندر بھی ترخات ہو رہا ہے کیسے روسی ڈیفنس منسٹری کی امارت میں آگ لگ گئی کیسے بریانگس میں سویلانس پلین کو بھیجا گیا کیا اب یوکرین روس کے اندر بار بار حملے کرے گا کیا فرنٹ لائن سے زیادہ روس کے اندر فوکس کر رہا ہے یوکرین ظاہر ہے یہ سوال ہم یوں ہی نہیں پوچھ رہے ہیں ان سوالوں کے پیچھے روس کے اندر لگاتار ہو رہی گھٹنائے ہیں جو آشنکہ پیدا کرتی ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں آج ایک اور بہت بڑا سوال ہے ذرا چینج کریے اور سوال ہے ایل او سی پر پھر سازش رچی جا رہی ہے کیا پاکستان آرمی چیف کیا کر رہے ہیں وہاں پر بعد بیتر گھات کی سازش رچنے میں پاکستانی آرمی چیف آسیم منیر نے تھوڑی دیر پہلے ایرو سی کا دورہ کیا تھوڑی دیر پہلے آئٹ کریے اس کو ویجولز کے ساتھ دکھائیے لائن آف ایکچول کنٹرول کا منیر نے کیا نرکشن فوروڈ پوزیشن پر عدکاریوں کے سپاک آرمی چیف نے کی بات چیت پاکستانی آئی ایس پی آر نے منیر کے دورے کی آفیشل پشتی کی ایک سوال ہے میرے مند میں بار بار آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاک آرمی چیف کا یہ پہلا دورہ تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی نیا جنرل آتا ہے کچھ مہینے تک بار بار تاؤ دکھاتا ہے اپنی سینہ کی طاقت کا ڈھنورہ پیٹنے لگتا ہے اور خاص دور پر ایل او سی پر سازشن رشتا ہے آج پھر لائن آف ایکچول کنٹرول پر پاکستان کے آرمی چیف عسیم منیر نظر آئے انہوں نے بھارت پاکستان بارڈر کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ کیا پاکستان کی انٹر سروس پبلک ریلیشن کا دعویٰ ہے کہ عسیم منیر نے فارورڈ پوزیشن پر پاکستانی سینہ کے عدکاریوں اور سینکوں سے بھی بات چیت کی اور کئی آدیش بھی دیئے ہیں اب سوال ہے دیان سے دیکھے گا کچھ سوال نیچے راہول بریکنگ اور شورٹ چلائیے سوال ہے ایل او سی پر عسیم منیر کے پہنچنے کی ٹائمنگ خاص کیوں ہیں سوچئے یہ ٹائمنگ تب کیوں پہنچے جب پاکستان میں کلے چرم پر ہیں نیکس دکھائیے تب کیوں پہنچے جب پاک آرمی کا کیساک سب سے نیچے ہیں نیکس دکھائیے تب کیوں پہنچے جب بر پگلنے کی شروعات ہو گئی ہے اور تب ہی وہاں سے آتنکیوں کو بھیجنے کی شروعات بھی ہوتی ہے تب کیوں پہنچے جب پاک سے ڈرون کی گتویدیاں بڑی ہیں پھر دکھائیے اور لے سی پر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا سوچئے لے سی پر ہم یہ سوال اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آج ہی اتری کشمیر کے کپارہ میں پاکستان کی ایک سازش ناکام کی گئی ہے دکھائیے ذرا سرکشہ والوں نے کپارہ زلے کے ہفرودہ میں آتنکیوں کے دو ٹھکانوں کو دھوست کر دیا اور بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کا زکیرہ برامت کیا ہے برامت کیے گئے ہتھیاروں میں میڈن چائنہ کارتوس اور میڈن رشیہ یو بی جی ایل گرینیٹ بھی شامل ہیں آپ تصویروں میں ان ہتھیاروں کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بھاری زکیرہ برامت کیا گیا ہے لیکن اب اس سب کے بیچ میں بات کرتے ہیں ایک وار ٹینشن کی کیم کی نیوکلئیو وارننگ ٹھیک سنا آپ نے کوریا پرائیدوئیب سے بڑی خبر آ رہی ہے کوریا پرائیدوئیب کے اوپر سے اڑا پینٹگن نے بی فیفٹی ٹو امریکی نیوکلئی بومبر کو تحنات کیا اس سب کے بیچ میں سیدھے دکھاتے ہیں انگلی خبر زرہ دیکھئے گا جوائنٹ ملٹری ڈرل سے تانہ شاہ بھڑکا کم تانہ شاہ کم بھڑکا بیشولز کے ساتھ یو ایس ساؤتھ کوریا کو کم کی ایٹمی چیتاپ نہیں نیوکلئیو وار کے گگار پر پہنچ گئے حالات ڈرل کے پرانام بسپوٹنگ ہو سکتے ہیں اتر کوریا نے کہا نیوکلئیو بومبر ایٹمی خطرہ بینکر یہ دیکھئے اب آپ امریکہ دکشن کوریا سینہ پیاس کے دوران نیوکلئیو بومبر تینات کیا گیا ہے اب جو میرے ساتھ فیکٹس ہیں وہ دیکھئے اب آپ نیوکلئیو بومبر تینات کیا گیا ہے دکشن کوریا کا دعویٰ ہے تیس دن میں پہلی بار اڑا نیوکلئیو بومبر نیوکلئیو بومبر کے ساتھ ایف تھرڈی فائیو ایف سکسٹین لڑاکو ویمان بھی شامل ہے یو ایس دکشن کوریا کے سینہ ابھیاز پر بڑھ کے کم نے نیوکلئیو بومننگ دی ہے ملٹری ڈرل کا اپنے انداز میں جواب دے گا نورت کوریا نیوکلئیو ویپنزل ایس یو ایس ایس نمیتز کا ابھیاز کے ابھیاز کا بھی جواب دے گا اتر کوریا یہاں پر یو ایس دکشن کوریا کی ڈرل نورت کوریا پر کبزے کی کوشش کا رہاصل ہے یہ بھی کم نے کہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں اب اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں ہمارے دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو فکر ہوگا اگلی دو خبریں دیکھ کر کیوں دنیا کے نئے ارب پتی بھارت کا جلوہ لیکن جن محلاؤں کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ موسٹ انفلینشل ویمن ان یو ایس فائنانس بھی ہیں اور وہاں پر آپ کو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں آپ کو دکھاتے دنیا کے ارب پتیوں کی لسٹ جس میں بھارت کی دھمک ہے دکھائیے ارب پتیوں کی نئی فورپز لسٹ آ چکی ہے اب بھارتی ارب پتی 169 ہوئے دنیا میں نمبر 3 یہاں پر یہ دیکھیں بھارتی ارب پتیوں میں 16 نئے نام شامل ہوئے ہیں مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر ویقتی ہیں دنیا کے ٹاپ دس امیروں کی لسٹ میں 9 نمبر پر ہے گوتم اڈانی لسٹ میں 24 نمبر پر کھسک گئے نئی بھارتی ارب پتی مہلائیں جو ہیں یہ دیکھیں ریکہ جنجنوالا کی پتنی ہے روحی کا سائرس مستری سائرس مستری کی پتنی ہے یہ دیکھیں اب آپ پھر اب دنیا میں نمبر 1 یہ دیکھیں LV برنارڈ آرنالٹ پھر دکھائیے نمبر 2 ایلون مسک چیئرمن ٹیسلا نمبر 3 جیف بیز آز ہیمیز آن پھر یہ لسٹ چل رہی ہے اور 9 نمبر پر ہے مکیش امانی لیکن اب ایک اور انٹرسنگ لسٹ دراصل بھارتیوں کا ڈنکہ امریکہ میں بھی بجائے خاص طور سے بھارتی اممول کی مہلائوں کا کیسے یہ دیکھیں اب آپ US میں 6 بھارتی اممول کی مہلائیں اب بیرن لسٹ 2023 فائنانس میں 100 پر بھارتی اممول کی مہلائیں دیکھیں اب آپ آپ یہ دیکھیں انو آیانگر گلوپل ہیڈ جے پی ماغن تھوڑا سا زوم ان کر سکتے ہیں راہو نیکس دکھائیے روپل جے بھنسالی چیف انویسمنٹ آفیسر ایریل انویسمنٹ مینہ فلن کو ہیڈ گولمن ساکس گروپ روپل جے بھنسالی چیف انویسمنٹ آفیسر فرینکل ٹیمپلٹن ساویتا سبرمنیم ہیڈ بوفا سیکیورٹیز بھارتیوں کا نام کہاں کہاں ہو رہا ہے اور مہلائیں بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کی دھاک پوری دنیا میں ہو رہی ہے بھارتی